بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے سانگ ناظرین آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور قابل گور ہے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم زندگی میں دوسروں کے مطالق بہت جلد اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں جیسے کچھ دوست کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی ملاقات میں پہچان لیا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے حالانکہ ایسی بات کرنے والا خود غلط ہوتا ہے ہم کیسے پہلی ملاقات میں کسی کے مطالق اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں ہمارے ایک دوست ماشاءاللہ کافی ویل ایجوکیٹڈ اور موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی بندے کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو اپنی رائے اس کے مطالق قائم نہ کرو میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے مطالق اپنی رائے قائم کرنے کے لیے جلد بازی نہ کریں اس کا کوئی ایک پہلو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ اس کے چاروں پہلو دیکھ کر اپنی رائے قائم کریں ورنہ اگلے بندے کے ساتھ نائنصافی ہے زندگی میں پہلی بار ایک موٹیویشنل تحریر میرے دل کو بہت اچھی لگی سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور خود فیصلہ کریں کہ اس تحریر میں کون کیا ہے مریم نے ایک گینٹے میں دس کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا لیکن حارس نے یہی فاصلہ ڈیڑھ گینٹے میں تے کیا دونوں میں کون تیذرفتار اور صحت مند ہوا ناظرین میرے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے مریم کیونکہ اس نے دس کلومیٹر کا فاصلہ ایک گینٹے میں تے کیا اور حارس نے وہی فاصلہ ڈیڑھ گینٹے میں تے کیا اگر ہم کہیں کہ مریم نے یہ فاصلہ ایک تیار شدہ ٹریک پر تیہ کیا جبکہ حارس نے ریتلے راستے پر چل کر تیہ کیا تب ہماری رائے اور فیصلہ بدل جائے گا اور ہمارا جواب ہوگا حارس لیکن ہمیں تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ مریم کی عمر پچاس سال ہے جبکہ حارس کی عمر پچی سال پھر ہماری رائے اور جواب بدل جائے گا اور ہم کہیں گے مریم مگر تھوڑی دیر بعد ہمیں پھر معلوم ہوا کہ حارس کا وزن ایک سو چاریس کلو گرام ہے جبکہ مریم کا وزن ایک سٹھ کلو گرام پھر ہماری رائے اور فیصلہ بدل جائے گا تب ہم کہیں گے کہ حارس جو جو ہم مریم اور حارس سے مطالق زیادہ جان لیں گے ان میں سے کون بہتر ہے تو ان سے مطالق ہماری رائے اور فیصلہ بھی بدل جائے گا ہم بہت جلد دوسروں کے مطالق اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں جس سے ہم خود اور دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہیں اسی طرح خود کو دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے ہم میں سے بہت سارے مایوس ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر ایک کا محول دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مواقع مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے زندگی مختلف ہوتی ہے وسائل مختلف ہوتے ہیں حتیٰ کہ مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں آپ اپنے کسی ہم عمر سے کسی کام میں پیچھے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب اور آپ نکام ہیں وہ افضل اور آپ کامتر ہیں ممکن ہے آپ کو میسر مواقع اور آپ کے درپیش حالات کو دیکھا جائے تو آپ ان سے بہت بہتر ہوں زندگی کی دوڑ میں خود کو کبھی کسی سے کامتر نہ سمجھیں احساس کامتری شکست کی پہلی سیڑھی ہے اور جب انسان احساس کامتری کا شکار ہوتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی گناہ ہے حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریع کرنا اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کے مطالق اپنی جلد رائے قائم نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ